یوں بظاہر تو دیا میں نے جلا رکھا ہے درد نے دل میں علاؤ سا جلا رکھا ہے ہے یہ خوشحالی کا وعدہ یا ٹرک کی بطی جس کے بیچے ہمیں برسوں سے لگا رکھا ہے ذکر چپ چھڑ گیا کرپشن کا بات پہنچی تیری سیاست تک کل تلک تھے جو عام سے بندے کس طرح پہنچے وہ بزارت تک بھئی میاں اب تک تو ہے یہی خوشخبری کے تشریف لا رہے ہیں وہاں سے چودری بس اچھا 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 نہیں سارے ہاں یہی پہ مزاکرات پہ ہی جی جی نہیں تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں ابھی تک کوئی والی ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں آج پانچ سو ہمیں کس تھے ایک بھی نہیں نہیں کی انہوں نے بھی ہاں ہم نے بھی بات کریں موسن سے بھی کریں جی جی وہی وہ امانولا صاحب وہی والی کرتے ہیں ابھی وہ جین سپٹ جائے تو وہ یہ والی ہاں جی وہی کر رہے ہیں وہ ٹھاکٹ صاحب وہی سامپ نکل آیا آگے سے ڈڈڈو میرا اببو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرا بھی تھوڑا سا وہ وہ کیسر بھائی بھی آیاں وہ بھی بھری ہی کرتے ہیں نہیں نہیں بھائی پتہ نہیں ہاں جی اس کال تو تُسے میرے دلیں ہوتا رہے ہیں یہ تھوڑا نہیں نہیں یہ آپ باسے باسے پوچھ لیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو ہاں جی میں چلے شروع کرنے لگوں شو تو چلے ٹھیک ہاں مجھے کرنا تین سال بعد چلے ٹھیک ہاں چلے ٹھیک ہاں چلے ٹھیک ہاں نماغان کو دو ذرا اچھا 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 جب سے گئے ہو ادھر ایجوکیشن بھی ہے خوبصورت لڑکا ہے کپڑے بھی اچھے پہندا انگریجی سکول میں پڑا انتہائی زہر لگدہ میں کیا جب سے گئے ہو ساڑھیاں تھی چکتا ہوں یہ تو کرییشن کا کام ہے نا کام کریشن بڑا مشکل کام ہے کپڑے تو نہیں نا کریشن نے وہ ہی پہندا تھائیور ہی نے پہلا آئے 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 اور صفیح بوٹ صفیح بوٹ جتھے کلی ہو رہی اندھی چونے دے موسیقی اوکے پہنے اچوینا بھی کال کر رہا جی حالو جی نہیں نہیں کیا ہوا کٹ گیا اب سب لوگ کے مبارک ہو کہ آج مذاکرات کا پانچ سوہ اپیسوڈ جو ہے وہ آنیر جانے لگایا اور اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نمان اجاز صاحب کا اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگ اس ٹیم سے وابستہ رہے اور اب بھی وابستہ ہیں ان سب کے لیے بہت ساری تعلیہ اپنے آج کی مہمانوں کو بنانا شروع کرتے ہیں آج فکٹ والے اپسوڈ ہونے جا رہے ہیں جی ہاں تو پھر بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو جو کہ حالم ہونے والے پی ایس ایل کے پلیئر آف دی ٹورنمنٹ ہائی سکورر آف دی ٹورنمنٹ اور بیس فکٹ کیپر آف دی ٹورنمنٹ بھی رہے جناب کامرا نکمل اور ہماری دوسری مہمان بھی ایک کرکٹری ہیں حالی میں آج سی والوں نے ورلڈ ٹی ٹورنٹی کے لیے ایک ڈریم ٹیم تشکیل دی اور اس کے اندر ایک واحد پاکستانی لڑکی جو گئی وہ ہماری مہمان ہیں آپ سب کی تعلیوں میں انم منیر جی کامی بھائی بڑے خوش لگ رہے ہیں بس آپ کو ویلکم بڑا اچھا کیا اس لیے بہت خوش پوری کاؤن آپ سے محبت کرتی اور انم چھوٹا جا کہتے گا نا لوگ کی ڈیٹ بول بھی کرتے ہیں باؤنسر بائدہ جا باؤنسر مارنے ہیں تو ان کو مارو نا جو اپن کر رہے ہیں کسی ایسا مارتے ہیں نا یا بھی ارفان کا لگا بھی ہے ارفان کا باؤنسر تو ویسے ہی ایک جسے کہتے ہیں عالی درجہ کا باؤنسر ہوتا ہے اس کا گود لیند بھی باؤنسر ہی ہوتا ہے باؤنسر نہ لگے تو مکابہ چاہنا ایک ترک لگا لو وہاں کے جم پائیں گے منڈیاں تھی ٹیم انہا وہ بڑی اچھی ٹیم ان لگ دی سر کنہیں تھے ٹیم انہا لگن وہ غلہ چیب کردینے جو منڈے جو کو دیکھ دیں ریگ دیں آپ سے پرییکٹر شروع کردینے نے کوڈیاں تھی جو کو دیکھ دیں رہے ہیں آپ سے کھا بیا کہ جو 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 بیان کر رہی ہیں اللہ کہہ رہی ہیں دنیا ملکی سے تاڑک پا ہم نے آپ بہت پیار دار دی جو لے رسکر لہے طرح لیکن جو میں چکہ مار دی ہا نا یا دنے جو میں چھکا مار دی ہا نا یقین کرلا کہ میں نے وہ دن یاد ہندے جدو سے ہنیمون تے انگلینڈ گئے جدو میں سویپ مار دی میں نے میرے کام مالی یاد آ جاندی جدو میں سینچری کر دی میرا وڈا مونڈا ملو سکر یاد آ جاند جدو میں اوٹ ہون دی میں نے اور کوئی یاد نہیں ہندہ یقین کا صرف میری ساس یاد آ دی سب میں ایک بات بتایا ہے ٹیس میچ ہو رہا ہوتا ہے اتنا نوے اوور پورا دن تو کیا آپ اسے باتیں ہوتی ہیں سلپس والوں کی یہی کوشش ہوتی ہے یہ نبوے اوور گزریں گے اگر آؤٹ ہو رہے ہونا تو پھر ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے ہاں وہ اوٹ ہوتا ہے آڑ جاتے ہیں بیٹس میں اڑے میں ہیں تو کیا اس وقت مطلب کتنی دیر با آواز مار لیں گے دو گھنڈے کے بعد لنچ ہوتا ہے جو آخری پندرہ منٹ ہوتا ہے نا وہ بھوگ سے بلکل نہیں بولا جاتا ہے تینے اوچ کامی بینٹی بہا آزار دی ہے شباش لنچ ہے ملہ رو plötzlich شباش ملہ رو وں کہ میری باس سے ہوتی ہے دنبراека کچھ ملہ رہی اللہ ٹائنگ لوگ وہ نا crafted چاہے تھے میں نے نئے ٹی بھی نے سوایا میں نے نئے ٹائر پڑھوایا گاڑی میں کچھ کلم دیکھی تم نے میں نے دیکھی تھی آخری کترینہ کی فلس اچھا سیاست کے براہ بھی رہے ہیں کہ قریب پہنچ رہی ہے اچھا آلوز پہنچ گیا اچھا آلوز پہنچ گیا ہوں نا کچھ ہوتا ہے سم ٹائم جب بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے نا جب وہ بیٹسمن آؤٹ ہی نہیں ہو رہا پھر رنز بھی نہیں کر رہا کہتے ہیں یا یونس بھئی اکثر میرے ساتھ ہی رہے ہیں ہن کے ساتھ کھیلنا ہوں ہم آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بسوہ بھائی جو تو بیٹی کرتے تھے آوڈیونس بازن دی آب آئی چھکا بھی مارلہ سو رہے ہیں لائے ہیں مگر یہ پرانی بات ہی ہے آپ بسوہ بھائی سب کچھ کرتے ہیں فاسٹر سینچری بھی ہے جی فاسٹر سینچری بھی بھولی کی ہے مگر اگر بسوہ بھائی میں مارلہ جانا ہوں مگر اگر اگر ویسے یہ تو چلیں انہوں نے ایک مزاق کیا کہ یہ باتیں ہوتی ہیں ویسے آپ کیا بات کرتی ہیں آپس میں جب آؤٹ نہ ہو رہے ہوتا ہم لوگ جوگلی ٹیم ہوتی ہیں ان کو لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جی گرز ریڈی ہو جاؤ وکیٹ آ رہی ہے جا رہی ہے بس واپس جا رہی ہے بس انہوں بولنگ کرتے کہہ رہے ہیں باچی چھیتی ہے اٹھو جانا جاتے تپڑے بھی دھو نہیں کامران صاحب آپ نے یہ جو ایک دم کم بیک کیا اتنی دیر بعد یہ ایسی حرکتیں آپ کو زیب دیتی ہیں یہ میرے گا سے ایسی حرکتیں ہوتی رہیں جتنا شکر اللہ کا کرے کام ہے اور اس سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں پی ایسل کا فائنل ہوئا ہے بلکل اور اس میں پی ایسل منجمنٹ سیٹی صاحب کو ضرور جاتا ہے پھر ہماری گورنمنٹ فوج کو خوشی تو ہے ہم میری ظلمی ٹیم جیتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان میں یہ فائنل ہوئا ہے انٹرنیشنلی میسیج گیا پوری دنیا کو کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہماری لیگز پاکستان میں ہو سکتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک سپیشل کلیب ہونے چاہیے بلکل بزار کرتا ہوں ہمارے لیے میچ ہی ایسا تھا ایمینگ اولموست سمی فائنل تھا اور ہم لوگ اس سے پہلے پہلا میچ اولموست جیتا ہوا تھا کوئٹا سے سات سکور نہیں ہوا اٹھ بولوں پہ وہ اتنا افسوس تھا بس ایک فوکس تھا میند تھی بڑی وہاپ کے اور جورڈن کی جو بولنگ تھی نا اس نے ہمیں میچ جتوائے اتنی بڑی ٹیم کے خلاف ہم لوگ گیل سنگا کارا پولارٹ شوئے ملک اماد بسی ان کے خلاف جیتنا میں کہتا ہوں بڑی اچیومنٹ ہے تو یہ کریڈ بولرز کو بہت زیادہ جاتا سال پہلے اچھا نہیں کہتے تھے اچھا بھال ہی نہیں تھے نا انہم لاست سیم آپ آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ چوبیس سال کی ہیں جی تو اب کچھ بہتری آئی اس میں اب میں ٹونٹی فائف کے ہو گئی ماشاءاللہ زبردست اور کیسا لگتا ہے ٹونٹی فائف کا ہو کے جیسے لگتا ہے جب سے ہوئی ویسے ہی لگ رہا ہے بیتا کوئی تبدیلی تو پھر کیوں ہوئی ٹونٹی فائف کی بیٹے بس اللہ کے حکم سے تو سپن کے اندر کیا آئی کچھ چینج میں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارے پاس جتنے مردانہ سپننر سے وہ تو ہم نے تقریباً سارے بین کروالی ہیں دبارہ آگیا پی ملٹی ڈالوں میں بالنگ نہیں کروں گا جو زیادہ اچھا ہو گیا انہم آپ بھی ابھی ایک ورلڈ ٹی ٹونٹی آئی سی سی والوں نے ڈریم ٹیم بنائی اس کے اندر چلی گئی اکیلی ہی آپ پہنچ گئی آپ کو عبدار نہیں رہی نہیں ایسا کوئی نہیں میں تو بہت خوش ہوں میں نے انڈیا میں ٹی ٹونٹی جو ہوا تھا اس میں میں دو میکشوں میں پلئر آف دا میکش بنی تھی انڈیا کے کلاف اور ویس انڈیز کے کلاف اس کی بیس پہ میرا آئی سی سی رینکنگ میں بھی تیسے نمبر پہ نام آئے پھر ورلی لیون میں بھی میرا نام آئے اللہ کا جسنا شکر ادا کروں کام ہے اور اپنی منیجمنٹ کا بھی پوری ٹیم کا بھی میری کپتان نے بھی مجھے بہت زیادہ اس میں میں کیٹیوں نے مجھے بہت زیادہ سپاہنسی پس اپنے موقع میں نے تو کھلنا چاہیں گی یہ من سٹیم کے اندر میں کھلی ہوں ان کے ساتھ اچھ ان کے ساتھ کھلی ہیں مرد سپینر دے سر جدو بولنگ کر دے نینا جو دا کو آؤٹ نہ ہوئے آج دن اچھا نہیں جا رہا ہے کڑیاں جدو کر دی بولنگ آؤٹ نہ ہوئے لگ دا ساس نے تیویز کی تے نینا لگ ساتھ نے اپنی بہت زیادہ سے اس کو کیا پتا بچی کو آپ بہت ڈرا دے شادی سے اسٹیڈیا ہے دن دے سار سندھی ہی نہیں اچھا کندی ہے دے کار ہون دی کون سی مطلب اسٹیڈیا میں بیٹی ہوتی ہوتی ہی آرم یہ تو نہیں ہاں سار ساں دے نیا کنیاں ہون دیانے دو گھنڈے کٹو آنیاں اینڈ دے گھنڈے اچھا دباو جا پہلے پہلے بہت ہی دردوں ہونڈا پہلے صحیح بات ہے پروگرام ایسا جان ہی یہ لوگ ہیں آمینگ اس کے علاوہ کام ہو نہیں سکتا ہے کامیاب ہو نہیں اس لئے اس لئے میں تریب کر رہا ہوں آپ ظلمی کی طرف سے کھیلے ہیں اور ظلمی جیت گئی ابھی ریسنٹلی کچھ کومنٹس آئے ہیں خان صاحب نے دیئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ انہوں نے کہا کہ پلیئرز آپ کی ٹیم میں ہی جو تھے وہ ہی آئے ذاتر تو لاہور کھیلنے کے لیے فائنل تو تو کیسا لگتا ہے جب وہ کومنٹس انہیں آپ نے سائن ہے چاہے کرکٹر ہیں ٹیسٹ پلیئرز ہیں اپنی اپنی کنٹری کے مین پلیئرز وہ رہے ہیں جو بھی آئے ہیں تو میں تو یہ سنس میں کہوں گا کہ ان کی آنے کی وحیث سے کتنے جو ٹیمیں ہیں اپنے بورڈ پر جا کے بتائیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی ہے ہمیں کیا ویلکم ملا تو میرے خواہ سے تھوڑا سا جیسے انہوں نے ورڈ یوز کی ہیں تھوڑا سا نہ کرتے کہتے کہ وہ پلیئرز آئے ہیں جن کو میں نہیں جانتا سارا دن جو میڈیا نے میسیج دیا دنیا کو پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے پلیئرز یہ آئے ہیں تو ان کا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے امیج کتنا بڑا ہے